بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین منٹس ٹچنگ کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بیلٹ والی شلوار جو کندے والی ہے کتنا کندہ کٹنگ ہوتا ہے کتنا پانچہ کٹنگ ہوتا ہے یہ میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتاؤں گا جس سے آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ نیا کٹنگ کرنے والا بھی بہت آسانی سے یہ شلوار کی کٹنگ کر سکے گا کتنا کتنا مارجن ہے کتنا کتنا یہ ناپ رکھا جائے گا یہ مکمل ویڈیو میں ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور کٹنگ بھی آسانی سے کر سکیں گے یہ کپڑے کو ہم ناپیں گے یہ جیسے فولڈ کیا ہے چاریسوں میں فولڈ کیا ہوا ہے چاریسوں میں ہی اس کو ناپیں گے تو یہ 24 یعنی کہ 24 انچ اس کا یہ لبائی نظر آئی ہے اس کو جب ڈبل کریں گے تو یہ 48 یعنی کہ یہ کپڑا جون سے ہے یہ ڈائی میٹر ہے شلنگ ہو کے بھی دو تین انچ شلنگ ہو اور اس میں آسانی سے کٹنگ ہوگی بار بھی اس کا ناپیں گے تو یہ 42 ہے بار بھی اس کا اچھا ہے 42 انچ یعنی کہ سوا کا اس کے ہے پاس پاس ہے چاریس انچ سے اوپر ہے اس کو اپس میں فولڈ کریں گے کنیوں کو یہ ڈبل فولڈ کریں گے 42 اس کا بار ہے تو یہ ہو گیا ہے 21 فولڈ کر کے یہ دیکھیں ڈبل کپڑا ہم نے فولڈ کی ہے اس کو اچھی طرح بچھا لیا اور اس کو ہم نے ڈبل کو ہی فولڈ کی ہے یہ ناپ ہم نے لکھا ہوا ہے 38 انچ اس کی لمبائی ہے بیلٹے کے بغیر جو کٹنگ ہوگا وہ ساڑھے اکتیس تیار ہے اور یہ گیرہ بھی 23 انچ تیار کرنا ہے بیلٹے اس کی ہے 26 اور پانچہ اس کا ہے 7 انچ اور اس کا 11 انچ آسن بھی ہوگا جو گیرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو 23 انچ گیرہ ہے اس کو ہم نے فولڈ کیا ہے پانچے کو جو ہم نے 7 انچ فولڈ کرنا ہے جو ہم سا سا ناپیں گے یہ ڈبل کو فولڈ کیا ہے یہ 7 سا سا انچ ہم ناپتے جائیں گے اور برابر بھی کرتے ہیں اگر کم ہو تو پھر اس کو اور بھی زیادہ کر کے اس کو بلکل برابر کا کرنا ہے اور یہ جو انسا ناپ ہے یہ تقریباً لارج سائز کا ہے جو میں کٹنگ کر رہا ہوں باقی اس سے کم میڈیم ہو تو اس سے کم کم بھی چل سکتا ہے کھلے میں جیسے 23 انچ جو کا گیر ہے تو 22 انچ بھی چل سکتا ہے لمبائی میں جو ہم نشان لگایا ہے 31.31 ہے تو 32 انچ کا نشان لگایا ہے ایک انچ یعنی کہ دباہ ہے آدھا انچ نیچے کا آدھا انچ اوپر کا یہ نشان ہم نے سیدھا سیدھا لگا لیا اور پورے بر کو ہی ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے یہ اور پانچے کو ہم الگ کر دیں گے یہ والے پانچے کو اور باقی جو کپڑا بچہ ہے اس میں سے اگر کپڑا کم ہو تو پھر اس میں بیلٹیں نکلتی ہے یہ کپڑا ویسے ایکسٹرہ ہی بچے گا یہ والا یہ ڈبل کپڑا جو بچہ ہے یہ ایکسٹرہ ہی ہے اوپر سے بھی ہم نے سیدھا سیدھا کر لیا اور یہ ٹک لازمی لگانا ہے یہ ضروری ہے پانچے کے درمیان میں جو ہم نے فولٹ کیا اپنی سائیڈ پہ اُس طرف سے کٹنگ نہیں کرنا اگر کٹنگ کریں گے تو پانچے خراب ہو جائے گا اب یہ کندے کا نشان لگائیں گے ہمارا ساڑھے تئیس انچ کا یہاں پر رکھیں گے تئیس انچ گیر ہم نے کرنا ہے ساڑھے تئیس اس کا رکھا ہے باقی ہم نے ناپنا ہے تو کندہ کتنا ناپنا ہے یہ آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساڑھے سولہ ہے تو ہم نے ایک انچ مارجن زیادہ رکھنا ہے ساڑھے سترہ ہم نے کندہ کی کٹنگ کرنی ہے یہ والا پانچا مارا ہو گیا کٹنگ ہے اور یہ ڈبل جیسے ہم نے پانچے کے لیے فولٹ کیا تھا ویسے ہی ہم نے اس کو ڈبل پھر فولٹ کر لینا ہے کپڑے کو ساڑھے سترہ کا نشان لگانا ہے کندے کا یہ دیکھیں یہ دوسرا بھی نشان لگائیں گے تقریباً داس انچ چھوڑ کے لمبائی بھی اس کی نشان لگائیں گے ساڑھے اکتیس اس کی لمبائی ہے بیلٹ کے بغیر تو ہم نے ساڑھے بتیس کا یہ بھی نشان لگایا ہے اور نیچے جونسا پانچا مارا سات انچ تیار آنا ہے تو پانچا جو ہم نے کٹنگ کیا سات انچ کٹنگ کی ہے ساڑھے چھے اس میں سے بچنا ہے تو چھے انچ باہر راکھ کے ہم نے اس کو نشان لگا رہے ہیں یہ کیونکہ ساڑھے چھے انچ وہ اندر کی طرف آنا ہے آدھے انچ یہ دو انچ ہم نے نیچے کی طرف جو نشان لگا ہے یہ ہم نے یہاں سے گیارہ انچ آسن کا نشان جو ہم نے گرے کے ساتھ لکھا تھا ناپک میں گیارہ انچ کا نشان لگانا ہے مکمل ایسے دس انچ آسن بیلٹ کے بغیر آئے گا یہاں پہ اور یہ کراس میں ہم نے انچی ٹیپ ہی رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے نشان کچھ کچھ فاصلے پہ یہ لگاتے جانے یہ یاسن کے پاس اس کو ہم نشان کو اب ہم گاڑا کر لیں گے یا میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کو نشان دکھانے کے لیے لگا رہا ہوں ورنہ نشان تو مجھے نظر آ رہے تھے اسی طرح ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ نشان دیکھیں واضحہ بابن کو نظر آ رہے ہیں اور یہ نشان کے اوپر ہی راہ کے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے کندے کو یہ بلکل نشان کے اوپر یہ کراس میں عریب ہوتا ہے تو یہ ویسے اس کو بلکل برابر کا راہ کے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ کندے ہمارے کٹنگ ہو گئے ہیں یہ دو کندے کٹنگ ہو گئے ہیں دو باقی جو کٹنگ کرنے ہیں وہ بھی دیکھئے کس طرح کٹنگ کرنے ہیں یہ باقی کپڑے کو ہلانا نہیں ہے رکھنا ہے دوسرے دو کندے جو ہم نے کٹنگ کی ہیں اور نیچے بھی دبل کپڑا ہے یہ برابر کا رکھیں گے یہ دیکھیں خود بخود برابر بیٹھتے ہوئے یہ بلکل سائیڈوں سے ہر طرف برابر راہ کے اس کو بھی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے جو کندے ہمارے مکمل ہو جائیں گے چار عدد یہ دیکھیں کس طرح برابر برابر کا راہ کے ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ ہر طرف سے کٹنگ کر لینا ہے ایک جیسا یہ درمیان میں اس بھی ہلک ساگر نشان بچ جائے تو یہ کٹنگ کر لینا ہے اگر تھوڑی سے فیٹنگ ہو تو یہاں پہ ہلکی سا گلائی کرتے ہیں یہ کندے کے درمیان میں جو کپڑا بچا ہے اس کو آپ کٹنگ کر لینا ہے یہ کندے کو الگ الگ ہونا چاہیے چار کندوں کو الگ الگ کوئی بھی کپڑا آپس میں ملا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں الگ الگ ہے چار کندے یہ کندے ہمارے چار کٹنگ ہو گئے ہیں اور پانچے بھی ہمارے کٹنگ ہو گئے تو بیلٹ ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ ڈبل کپڑا ہم نے ناپ لیا بہت آسان طریقے سے یہ اتنے کپڑے میں تو کچھ بڑا بھی ہو تو وہ بھی بن جائے گا یہ ڈبل ہم نے فولڈ کر لیا یہ بیلٹ ہم نے جو پہلے نہیں تھا ساڑھے چھپیس انچ کے ساتھ ہے ساڑھے آٹھ انچ اس کے چڑھائی رکھنی ہے ویسے نو بھی رکھ لیتے ہیں نو اکثر ہوتی ہے لیکن اس کی جو ہے لمبائی وہ ساڑھے آٹھ انچ چڑھائی ہے لمبائی ساڑھے چھپیس ہے یہ ساڑھے نشان ساڑھے آٹھ انچ کے لگائے ہیں اور ساڑھے چھپیس اس کو تیار کرنے تو ایک انچ ایکسٹرا ساڑھے ستہ اس کا نشان لگائے ہیں دونوں طرف کا ادادہ انچ کا دوبہ یہ دو ڈبل پلے کٹنگ ہو رہے ہیں اس کو نشانوں کو ہم گارہ کر لیں گے یہ آپ کو دکھانے کے لئے نشان میں لگا رہا ہوں مرنہ کٹنگ کرنی ہو تو یہ نشان لگا لیتے ہیں اور یہ دو دو انچ کے نشان ہم نے اور لگا لی ہیں اور یہ باقی بیلٹ کا جو نشان اوپر کی طرف بھی لگایا ہے یہ بھی ہم نشان برابر کر رکھ کے لگاتے جائیں گے جو نشان ساڑھے آٹھ انچ کے لگائے ہیں یہ یہ نشان ہمارے لگے ان کو ہم کٹنگ کر یہ دو پٹیاں ہم نے سیدھی سیدھی کٹنگ کر لینی ہے پہلے ہی بیلٹ کو کٹنگ کرنے سے پہلے ہی کیونکہ درمیان سے کٹنگ نہیں ہونا چاہیے میری طرف جونسہ فولڈ کیا ہوئے اب ہم نے بیلٹ کی بھی کٹنگ کر لینی ہے جو نشان لگائے ہوئے ہیں اور یہ مانے اپنی طرف سے بھی جو کپڑا ہے وہ بھی کٹنگ کر لینے پٹیاں کٹنے کے بعد یہ ہے یہ بیلٹ کا پلہ بھی الگ الگ کٹنگ ہو گیا ہے اور یہ جو دو پلے کٹنگ کی ہے اور یہ پانچے کی پٹیاں بھی کٹنگ ہو گئی ہیں یہ میں نے جو شلوار کی کٹنگ کی ہے چار کندے جو میں نے کٹنگ کی ہے جو پانچے میں بھی دو تقریباً ایک انچ کپڑا ضرور آئے گا دو انچ نیچے سے کٹنگ کی ہے اور یہ ہم نے جو پانچے تیار کیے کٹنگ کیے ہیں جو اس کے ساتھ اس طرح مل جائیں گے یہ ہے یہاں پہ اس طرح یہ کندے اور یہ پانچے اور یہ بیلٹ اور اس کے اندر یہ دو پٹیاں جو کٹنگ کیا لی ہے جو یہ پانچے کے لیے ہے شلوار کی کٹنگ کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی